اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں اپنے کاغذی نوٹ یا روپے پیسے کسی کو دینے کی تعبیر کے حوالے سے تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے خواب میں اپنے کاغذی نوٹ یا روپے پیسے کسی نیکی کے کام میں دینا یہ دولت قصیر پانے مشکلات دور ہونے اور دل کی حسرت پوری ہونے کی دلیل ہے اسی طرح روپے یا پیسے اپنی ماں باپ کو دینا یہ نیک نام ہونے دلی مراد پوری ہونے ریزق میں اضافہ اور رنج و غم کے دور ہونے کی نشانی ہے خواب میں اپنے روپے یا پیسے برائی کے کاموں میں دینا یہ رنج و غم پانے گناہ کرنے وقار میں کمی اور تنگ دست ہونے کی دلیل ہے اپنے کاغذی نوٹ یا روپے پیسے اپنی اولاد کو دینا یہ دولت کاروبار میں اضافہ ہونے غم و اندوخ سے نجات پانی اور مقصد میں کامیاب ہونے کی نشانی ہے اپنے روپے یا پیسے اپنے کاروبار کے لیے دینا خوشحال ہونے عزت و مرتبہ بلند ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی دلیل ہے خواہ میں اپنے نوٹ روپے یا پیسے کسی غریب کو دینا یہ پریشانیوں سے نجات پانے مال و دولت میں اضافہ ہونے اور دل کی حسرت پوری ہونے کی نشانی ہے اسی طرح روپے یا پیسے اپنے شریک کے حیات کو دینا تنگ دستی دور ہونے کاروبار میں اضافہ ہونے محبت و پیار پانے اور مقصد حاصل ہونے کی دلیل ہے خواہ میں کاغذی نوٹ یا روپے یا پیسے کسی فقیر کو دینا یہ مشکلات سے نجات پانے دولت مند ہونے اور دلی مرادیں پوری ہونے کی نشانی ہے اپنے نوٹ روپے یا پیسے اپنے بھائی یا بہن کو دینا یہ بخت بلند ہونے غموں اندہ دور ہونے اور امیدیں پوری ہونے کی دلیل ہے خواہ میں اپنے روپے یا پیسے اپنے نوکر یا نکرانی یا ملازم کو دینا یہ گھر میں خوشحالی آنے بیماری رنج و غم دور ہونے اور کامیاب ہونے کی نشانی ہے نوٹ روپے یا پیسے کسی ضرورت مند کو دینا دارائن کی دولت پانے غموں سے نجات پانے اور دل کی حسرت پوری ہونے کی دلیل ہے خواہ میں اپنے کاغذی نوٹ روپے یا پیسے اپنے رشتہ داروں کو دینا یہ رزق قصیر پانے اقبال بلند ہونے مقصد پورا ہونے اور آرام و رہت پانے کی نشانی ہے اپنے روپے یا پیسے سے یعنی کہ سمان یا چیزیں وغیرہ خریدنے پر دینا یہ وقار بلند ہونے ایش و عشرت پانے دلی تمنا پوری ہونے اور خوشحال ہونے کی دلیل ہے خواہ میں روپے یا پیسے اپنے فرنڈ کو دینا یہ بگڑے کام سمرنے کاروبار وسیع ہونے اور رہت و سرور پانے کی نشانی ہے خواہ میں روپے یا پیسے زنا کرنے یا کروانے پر دینا کسی آفت کے آنے دولت برباد ہونے اور ظلیل و خار ہونے کی دلیل ہے خواہ میں اپنے روپے یا پیسے اشر زقاعت یا فطرانہ کے دینا یہ دولت بے شمار پانے فکر و اندیشہ دور ہونے اور دلی مرادی پوری ہونے کی نشانی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواہ بھی سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواہ کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے اس ویڈیو کے نیچے اپنا خواہ کمنٹ کریں میری یہی کوشش ہوگی کہ میں جلد جلد آپ کو آپ کے خواہ کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر اگاہ کر سکوں تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ